عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی عمری وحلو لگتتمل لسانی افقہ ہو قولی ربی زیدن علمہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم لوگ لاسٹ ویک سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ٹرنڈ چل رہے ہیں وہ اس وقت پلسٹائن کے مسلمان اور پہلے تو ہم دیکھتے تھے غزہ کے مسلمانوں کے لئے دعائیں ہو رہی تھی تو ایک تم سے کوٹرنڈ سٹارٹ ہو گیا all eyes on رفع so what is that background غزہ سے رفع کا کتنا سفر ہے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور رفع کے مسلمانوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے اور اس وقت ہم مسلم احمد کو کیا کرنا چاہیے آج کی میڈیو میں اس سارے ٹاپکس کو اڈریس کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پورے ویک میں ہمارے پاس یہ ہوا ہم لوگوں نے دیکھا کہ رفع پر اگدم سے بات ہونے لگی اور غزہ اور رفع کا جو ڈسٹنس ہے وہ اپروکسیمیٹلی 10 کلومیٹرز کا ڈسٹنس ہے اور all of the sudden اسرائیل فورسز نے رفع کے مسلمانوں کو بھی ٹارگٹ کیا اور اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہتم ہو گیا تو اس کا بالکل آنسر نہیں ہے کیونکہ غزہ کے مسلمانوں کے پر بھی ظلم و ستم ویسے ہی جاری ہے جس طرح رفع کے مسلمانوں پر بھی اب شروع ہو چکا ہے اس تائم ہم لوگ کو مسلم امت کو ہم لوگ جو اتنے سیکٹیرین ازم کی اندر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور ہماری ڈیبیٹس چل رہی رہتی ہیں ہر وقت کہ ہمیں یہ کرنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا اس کام میں جانا اس کام میں نہیں جانا اور اس والے سیکٹ کو یہ چیز پسند ہے اس والے کو یہ چیز پسند ہے ہمارا ایک پیج پہ ہونا اس وقت اس کریٹیکل ٹائم پہ بہت ضروری ہو چکا ہے سیکٹیرین ازم ہمارے اسلام میں جو کہ ہمارے اسلام میں بلکل بھی نہیں تھا لیکن ہم لوگوں نے پتہ نہیں کس طرح کس کو فولو کر کے یہ سٹارٹ کر دیا ہے اور ہم لوگ فرقہ واریت کے اندر اس طرح دھس چکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہی سیکس میں بڑھ چکے ہوئے ہیں اس وقت ہم بات کریں گے کہ یار اس کی میں نے بات نہیں ماننی کیونکہ یہ فلان فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی میں نے بات نہیں ماننی کیونکہ اس کے تھوٹس اس کے اقائی دیئے ہیں ہمیں اس وقت صرف یہ سوچنا ہے کہ ہماری مسلم امت کے اوپر جو ظلم ستم ہو رہا ہے وہ تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ مسلمان اس سیکس سے تعلق رکھتا ہے اور یہ والا مسلمان اس کے فالوز اس کے بلیوز یہ ہیں وہ صرف اور صرف ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف جو لوبیز ہیں جو اس وقت پوری دنیا کو چالیا ہے ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف مسلمان ہے ہم لوگوں کیا سوچنا ہے ہم لوگوں کو اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں بچوں کو بچانے کے لیے ایفرٹس پٹ کرنے ہے اس کے لیے ہم سب کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے ایک پیچ پیانے کی ضرورت ہے اور اس بات میں میں اپریشیئڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح لوگوں نے اپنا احتجاج رکوڈ کیا سبحان اللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں پولیٹیشنز کی طرف سے تو بلکل یہ ٹائم آ چکا ہے جہاں پہ ہمیں بول ڈسیئنز اور بول سٹیٹمنٹس دینی پڑیں گی پولیٹیشنز کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جا رہا اس وقت جو کہ ہمارے مسلمان کے لیے اور یونائٹ ہونے کے لیے ہماری امت مسلم امت کے لیے بہتری ہو بلکہ عوام کی طرف سے سبحان اللہ وہ ایفرٹس کی جاری ہیں جس سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ عوام کے اندر اس وقت یہ جنون اور جذبہ آ چکا کہ ہم لوگوں نے اس وقت یونائٹ ہونے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے اور بچوں کی مدد کرنی ہے جن پہ ظلم ستم ہوا ہوا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف اس وقت اگر ہم کہہ رہے ریلیجن کی بیس پہ اس وقت اگر آپ ہیومینٹی کی بیس پہ بھی دیکھیں تو what is happening in پیلسٹائن غزہ رفع it's absolutely wrong ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم لوگوں نے جو ساری چیزیں کی ایفرٹس کی وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہم لوگ جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ صحیح ڈریکشنز میں جاری ہیں کہ نہیں جاری obviously اگر ہم لوگوں نے ایک step لی ہے مسلم امت نے step لی ہے boycott کرنے کا اسرائیلی پروڈکس کو سبحان اللہ بہت سے مسلمان بین بھائی اس چیز کو continue کر کے رکھ رہے ہیں اور ہمارا احتجاج یہ بہت اچھا احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہم اسرائیلی پروڈکس کو بین کر رہے ہیں اور نہ صرف بین کر رہے ہیں بین تو گورنمنٹ لیبل پہ بین تو نہیں ہوا بلکہ بائی کوٹ ہو رہا ہے جو کہ عوام اپنے سے خود کر رہی ہے اور they are doing phenomenal job سبحان اللہ اور اس کے علاوہ اگر کسی brother and sisters کے question ہو کہ بیک کاؤنٹ والے کی ایف سی والے بھی تو ہمارے جو job کر رہے ہیں مسلمان بھائی ہیں مسلمان بہن نہیں ہیں کیا آپ کو ان کا خیال نہیں ہے تو ان کے لیے answer یہ ہے اگر ان سے question کیا جائے کہ اگر آپ کے پاس option ہو کہ یہ کام کرنے سے ایک کی job جا رہی ہے اور یہ کام کرنے سے ایک کی اور اسی کام کرنے سے ایک کی موت واقعہ ہو رہی ہے کسی پر ظلم ستم ہو رہا ہے کسی کو arms provide کیے جا رہے ہیں تو آپ وہ کام کیا کریں گے آپ کیا کریں گے کہ آپ کیا choose کریں گے اس میں آپ کہیں گے جوب جا رہی ہے جوب تو واپس بھی آجے گے اللہ سبحانہ وتعالی رسک دینے والے ہمیں رسک کی تینشن نہیں کرتے قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ شیطان تو تمہیں خوف ڈالتا ہے کہ تم غربت کا خوف ڈالتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی رسک دینے والے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا جہاں پہ تمہارے رسک لکھ دیا گیا ہے سبحان اللہ وہ تمہیں مل کر رہے گا تو اگر جوب جا رہی ہے تو ہم لوگ یہ برداشت کر لیں گے کسی بھائی بہن کی جوب جا رہی ہے لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ مسلم امت کے بھائی بہن یا کسی بچے کے اوپر ظلم ستم نہ صرف ظلم ستم بلکہ ان کی جان لی جا رہی ہے اور کس طرح لی جا رہی ہے وہ ہمیں ہمارے سبحان اللہ جب ویڈیوز آتی ہیں اللہ وقت پر دیکھی نہیں جاتی وہ ویڈیوز لٹرلی وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی جس طرح جس لیول کا ظلم ستم ہو رہا ہے سو ہم لوگوں کو ایک آواز بننا ہے ہم لوگوں کو یونائٹ ہونے یہی پیس ٹائم ہے جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں ان کی کولز پہ ساری امام آ جاتی ہیں ان سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت یہ بحث میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس وقت مسلم امت کو ایک ہونے کا ٹائم آ چکا ہے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اپنے فلسطین کے بہن بھائیوں کے ساتھ رفا غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ بھی مسلم امت پاکستان ترکیش اور سعودی عرب ایران عراق کے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں وہ کوئی یہ نہیں دیکھ سوچیں کہ یار ان لوگوں پہ جتنا مرضی ظلم کر دیا کر دو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہم لوگوں کو اکٹھے کھڑے ہو نہ ایک مسلم امت بن کے لئے اسے سبحان اللہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ مسلمان ایک جسم کی معنی دائے اگر کسی جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے اس کے سارے جسم میں فیل ہوتی ہے کہ اگر میرے انگلی پہ کٹ لگا ہے تو مجھے شام تک پورے جسم میں فیل ہو رہا اگر میں کوئی بھی چیز اٹھانے لگوں گا مجھے درد فیل ہو گیا میرے انگلی پہ درد میرے انگلی پہ کٹ لگا ہے سو ہم لوگ کو اس وقت یونائٹ ہونا ہے اور اپنے سارے گرجز اپنے سارے جو ڈیفرنسیز ہیں ان لوگوں کو اس سب ڈیفرنسیز کو اس وقت سائیڈ پہ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اور مسلم امت کو ایک بننے کا ٹائم آ چکا ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے مسلمان فلسطین کے غزہ کے رفعہ کے مسلمان اکیلے نہیں ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہم یونائٹ ہوں گے اور ہم اپنے طریقے سے اگر پولیٹیشنز کوئی کام نہیں کر رہے تو ہم اپنی وی ایز ام نیشن وی ایز ام مسلم امہ ہم ایفرٹس پوٹ کرتے رہیں گے بوائی کورٹ تو ایک چیز ہے پروٹیسٹ بوائی کورٹس اور اس طرح سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے رہیں گے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھی گا والاخرہ دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ